صدیق جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ گڑی خدا بخش ہو تو یہاں پر جا کر ایک دوبارہ پیپلز پارٹی کو زندہ کیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں بڑی مشکلات ہم دیکھتے ہیں بینظیر بھٹو شہید کی زندگی میں کس طرح ان کو بار بار جلاوت ہونا پڑا لیکن لوگ ان سے والے ہنم ببت رکھتے تھے آج بھی ووٹ اگر ڈلتا ہے تو محترمہ بینظیر بھٹو کی وجہ سے بلکل آپ نے درست کہا آپ نے بڑا زبدست انٹرو جو ہے وہ دیا اور آپ نے بینظیر بھٹو شہید کی ان کے شخصیت کے جو پہلو زبردست پہلو تھے ان کو آپ نے دوبارہ اجاگر کیا ہائی لیٹ کیا دیکھیں بینظیر بھٹو جس طرح سے انہوں نے اپنی والد کے لیے انہوں نے جنگ لڑی اپنے والد جو ان کے والد کو شہید کیا گیا ان کے انصاف کے لیے جو انہوں نے جنگ لڑی وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں اور پھر ان کی شخصیت کے جو اس کے علاوہ جو اچھے پہلو تھے وہ یہی تھے کہ ان کو ایک انٹرنیشنلی پاکستان میں سے جو پاکستان کی جتنے بھی وزرائعظم گزرے ہیں اس میں بھٹو کے ساب کے بعد بینظیر بھٹو تھی جن کو انٹرنیشنلی ریکنگائز کیا جاتا تھا ان کی بات سنی جاتی تھی ان کی آواز سنی جاتی تھی ان کا ایک آواز میں اثر تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سے وزرائعظم گزرے لیکن اس کے بعد اب عمران خان ہیں جن کی اس طرح سے انٹرنیشنلی ایک بات سنی جاتی ہے اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے جس طرح سے وہ اپنے والد کے لیے لڑتی رہیں پھر آپ وہ ان کی بک پڑھیں جب ان کے والد کو فانسی کی سزا سنائی گئی اس دوران ان کے ساتھ کیا ہوا تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایک بیٹی کا اس طرح سے مضبوطہ آپ کے ساتھ ایسے تو بیٹے اپنے والدین کے لیے جنگ نہیں لڑ سکتے جس طرح سے انہوں نے اپنے والد کے لیے بیٹی ہو کر جنگ لڑی اور پھر جس طرح سے ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہوئیں جس طرح میں الیکشن میں ان کے خلاف طرح طرح کی چیزیں ہوئیں جس طرح سے ان کے پر مقدمات ہوئے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح سے کبھی ایک عدالت میں کبھی دوسری عدالت میں کبھی تیسری عدالت میں پیش ہوتی رہیں تو اس حوالے سے بہت سے چیزیں تھیں بہت پوزیٹیف تھیں ان کی شخصیت کے اندر اور آج کیونکہ ان کے جو میں شہادت ہے جس دن ان کو شہید کیا گیا تھا تو آج ہم بھی ان کو ان کی ان کوششوں اور کافشوں پر خراجت حسین پیش کرتے ہیں جو انہیں جمہوریت کے لئے اور ملک کے لئے کی جی تو کچھ چیزیں جو سیاسی طور پر ہم پیورلی بات کریں تو ایک تو یہ چارٹ آف ڈیموکریسی ہمیں نظر آتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جو یعنی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے آج تک اس کے ثبوت سامنے ہیں محترمہ کی انہی کے ساتھ چارٹ آف ڈیموکریسی کرنا کہ کسی طرح سے آگے بڑھنا ہے پھر نون لیگ بائیکارٹ کر رہی تھی الیکشنز کا دوہزار آٹھ پہ تو کس طرح سے پھر یعنی وہ محترمہ کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پھر دوبارہ الیکشن میں آتے ہیں اس وقت زرداری صاحب نے بھی کہا تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اگرچہ اس وقت بہت زیادہ مخالفت تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان لیکن پھر بھی ماننا پڑا میاں نواز شریف کو بھی کہ جو محترمہ کی سوچ تھی وہ زیادہ بہتر تھی اور چارٹ آف ڈیموکریسی کرنا یا چیزوں آگے لے کر چلنا اور اس وقت نون لیگ بھی سب کو پتا تھا کہ کس طرح زلفال بھٹو کے بعد یا ان کے دور میں بھی کیا مخالفت تھی اور پھر جنرل زیاؤلہ کے دور میں کس طرح آگے بڑھنا وہ سب تو اس کے باوجود انہوں نے یعنی پاکستان میں سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا بلکل ایسے ہی ہے اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے دور میں آپ دیکھیں نا کہ جب جب ان کے حوالے سے عدالتوں میں معاملات گئے تو کتنا ایک انصاف ان کو ملا اور ان کے خلاف عدالتوں کو کیسے منیج کیا جاتا تھا بلکہ مشہور زمانہ وہ جو ٹیپ ہے آرڈیو ٹیپ جو جسٹس ملک قیوم صاحب آلی ہے اس میں دیکھیں نا کس طرح سے ان کے خلاف چیزیں ہوتی تھی میکیہ ادھر سے میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف اور سیف فرمان صاحب جہاں وہ ڈیکٹیٹ کرتے تھے ججز کو کہ اتنی نہیں اتنی سعدادیں نہیں ہیں وہ کہتا ہے نہیں اتنی نہیں کر سکتے اتنی کر سکتے نہیں نہیں اتنی کرنی ہیں میاں صاحب راضی نہیں ہوں گے میاں صاحب خوش نہیں ہوں گے تو اس طرح سے ان کے خلاف فیصلے لیے جاتے تھے اس طرح سے ان کے دور میں ان کے خلاف کروائیاں ہوتی تھیں لیکن وہ بارال ایک پاکستان کی محصر آواست پاکستان کی مقبول ترین لیڈرز میں اور خاص طور پر بزرعہ عظم میں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائف ٹرانسیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون